سلام علیکم ناظرین 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 آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کل سے سکھر اور اس کے نوائی علاقوں میں شدید خوف و راز کا علم تھا کیونکہ سکھر آروی بیلڈر کے قریب ایک ڈکیتی کی واردات کی جو اطلاع مل بھی جس میں ایک نوجوان پچیس سالہ جانباک ہو گیا تھا پولیس نے روایتی طور پر اس طرح سکھر پولیس کافی ایکٹیولی انداز میں کام کر رہی ہے اس طرح کی وارداتوں میں بہت جلد ملزمان کو گریفتار کر لیتی ہے یہ دوسری بڑی واردات ہے جس کا پولیس نے دس گھنٹوں میں ہی سراغ لگایا ہے تو یہ انتہائی کپلے افسوس نتائج اس افسوسناک واقعے کے سامنے آئے ہیں جامی چانڈیو کی جو اس قتل ہے اس کا ڈراؤپسن کچھ اس طرح ہوا کہ اس قتل میں جامی چانڈیو کی اہلیا ہی ملوث ہیں جس نے اپنے مبین آشنا کے ساتھ مل کر اس قتل کی واردات کروائی تھی پولیس نے ملزم کو گھوٹی سے گریفتار کر لیا ہے آلا قتل بھی برامت کر لیا ہے اور ان سے جو ہے اس کا اعترافی بیان بھی حاضر کر لیا ہے اس کے علاوہ پولیس ذرائع کے مطابق اس کی بیوہ کو گریفتار کرنے کے لیے جو ہے لیڈیز پولیس روانہ کر دی گئی ہے جی بلکو یہاں یہ بتاتے چلیں کہ تین روز قبل بھی سکھر میں ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا تھا جہاں ایک ہمپرس جماعت کے رہنوما کو انتہائی بے دلتی کی ساتھ قتل کر دیا گیا تھا اس واردات کو بھی پولیس نے بہت جلد جو ہے ٹریس آؤٹ کیا اور دکس گھنٹے کے اندر اندر ہی اس کے اصل ملزم کو گریفتار کر دیا ہے تو بلا شبہ عوام آج سوشل میڈیا پر کافی جو ہے خبریں اور افائیں گردش کر رہی ہیں کہ سکھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں لوگ بھارتنا نکلیں اس طرح کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے سکھر کی پولیس اپنے طور پر تمام کام انجام دے رہی ہے